دوستو کہانی کے سٹارٹ میں ہم کافی زیادہ زراف کے درمیان کائی نام کے ایک فیلکن کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کائی اتنا تیزی سے اڑ رہا ہوتا ہے وہ ایک زراف سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے تب ہی وہاں اس کے فادر آتے ہیں جن کا نام ٹنڈائی ہوتا ہے اور کہتے ہیں ابھی بھی تمہاری لینڈنگ بلکل خراب ہے اس لئے ٹنڈائی کائی کو اڑنے کے ٹریننگ دیتا ہے اور ٹریننگ کے دوران لیزرڈ پکڑنا سکھاتا ہے کائی اس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پکڑتا اس کے فادر اس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں یہ سب کچھ کیلے ہی کرنا ہوگا میں تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہوں گا تب کائی اپنے فادر سے پوچھتے ہیں آخر ہم اس جگہ پر کیوں رہتے ہیں ہم کئی اور کیوں نہیں جاتے ٹنڈائی اس سے کہتا ہے ہماری ضرورت کی سارے چیزیں یہاں پر مجود ہیں تو ہم اور جگہ کیوں جائیں تب کائی اپنے فادر سے کہتا ہے مجھے نئے دوست بنانے ہیں میں یہاں پہ خود کو اکیلہ محسوس کرتا ہوں لیکن اس کے فادر اس بات کا جواب نہ دیتے ہوئے وہاں سے اڑ جاتے ہیں اگلے سین میں ہم گوگو نام کی کرین کو دیکھتی ہیں جو اپنے ساتھ کچھ انڈوں اور برڈ کو لے کے جا رہا تھا لیکن کچھ وائل برڈ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان کو بچانے کے لیے گوگو ایک گوصلے کے ساتھ لٹک جاتا ہے اور اس میں فس جاتا ہے گوگو کی باسکٹ سے ایک انڈا نیچے گرتا ہے لیکن کائی سنڈے کو جلدی سے وکڑ کر اس کی باسکٹ میں ڈال دیتا ہے کائی سے پوچھتا ہے آپ ان کو لے کر کہاں جا رہے ہیں گوگو اسے بتاتا ہے ہم لوگ زمیزیا جا رہے ہیں کائی سے پوچھتا ہے زمیزیا زمیزیا کہاں پر ہے کرین اسے کہتا ہے تمہیں ابھی تک زمیزیا کا نہیں بتا پورے افریقہ میں زمیزیا سے بہتر سیف جگہ کوئی نہیں ہے ایسا کہنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن کائی ان سے کہتا ہے کیوں نہ تم آج رات یہاں پر ارام کر لو گوگو یہاں رہنے کے لیے مان جاتا ہے دوسری طرف ہم ٹنڈائی کو دیکھتے ہیں جو اپنی وائف کی آخری نشانی لے کر اسے یاد کر رہا تھا کائی کے فادر پانک سے کہتے ہیں جیس جیسے کائی بڑا ہو رہا ہے اسے باہر کی دنیا دیکھنے کا شوق ہے ادھر ہم کائی کو دیکھتے ہیں جو انہی برڈ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی وہ چھوٹی برڈ اسے کہتی ہے تم بڑے ہو کر ہیریکن بنوگے جسے سننے کے بعد کائی ان سے کہتا ہے یہ ہیریکن کیا ہوتے ہیں وہ چھوٹی برڈ اسے بتاتی ہے ہیریکن وہ برڈ ہوتے ہیں جو اسمانوں میں اڑتے ہیں اور اس جگہ کی حفاظت بھی کرتے ہیں تب ہی وہاں پر وہی برڈ آ جاتی ہیں جو ان سے برڈ کے بچے مانگنے لگتے ہیں لیکن کائی ان سے لڑنے لگ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی نقصان پچھاتے تب ہی وہاں پر کائی کے فادر بھی آ جاتے ہیں وہ کائی کو ان سے بچا لیتے ہیں تب ہی ایک برڈ ان کے طرف آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا پاؤں کس چیز کے ساتھ اٹک جاتا ہے ایک شاک کے ساتھ الٹا لٹک جاتا ہے کائی کے فاتر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ شاکھ ٹوٹ کر پانے میں گر جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ برڈ مارا جاتا ہے وہ برڈ اپنے بائی کے مارے جانے پہ کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تم سب بھی برڈ ہمیشہ سے ہمیں کم تر سمجھتے آئے ہو میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ٹنڈائی گوگو سے کہتا ہے اب تم بھی زمیزیا کے لئے نکل جاؤ گوگو بھی اپنی فیملی کے ساتھ چلا جاتا ہے کائی اپنے فادر سے کہتا ہے آپ نے آج تک زمیزیا کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا ٹنڈائی کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے تمہارے اچھے کے لئے کیا ہے کائی کہتا ہے آپ کی وجہ سے میں اکیلا رہ گیا ہوں نہ ہی کوئی میرا دوست ہے نہ ہی کوئی میرا ساتھی وہ اپنے فادر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور زمیزیا کے لئے نکل جاتا ہے راستے میں کائی کو کچھ برڈ ملتے ہیں جو زمیزیا جا رہے تھے کائی بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور ان کے ساتھ جانے لگتا ہے کچھ دیر کے بعد کائی کے فادر بھی اسے ڈونڈنے کے لئے نکل جاتے ہیں راستے میں ٹنڈائی سی سی کو دیکھتا ہے جو بڑے سے لیزر سے کہہ رہا تھا مجھے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے لیزر اس سے کہتا ہے تم اس بات کی ٹینشن مت لو میں ان سب کو مار ڈالوں گا یہ ساری باتیں کائی کے فادر بھی سن لیتے ہیں پر وہ لیزرڈ اسے دیکھ لیتا ہے اور اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے اور ہم دوسری طرف کائی کو دیکھتے ہیں جو اپنی پوری کوشش کر کے زمیزیا تک پہنچ جاتا ہے کائی اپنا نام لکھوانے کے لئے ریسیپشن پر جاتا ہے اور کہتا ہے میں ہمیشہ کے لئے یہاں پر رہنے کے لئے آیا ہوں اسے ایک برڈ زمیزیا کا ٹور کراتا ہے یہاں پر زمیزیا کے ایک لیڈر ہوتا ہے جو ایک فیلکن ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے اس کے پاس ایک لیٹر آتا ہے جس پر کائی کا پار لگا ہوا تھا تب ہی وہاں پر گو گو بھی آتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے میری ملاقات ٹنڈائی سے ہوئی تھی اب وہ اس حادثے کے بعد دوبارہ یہاں آئے گا بھی کہ نہیں اگلے دن کائی ٹور گائیڈ کے ساتھ پورے زمیزیا کو گومتا ہے اور وہاں کے سارے برڈ اور جگہ کو دیکھتا ہے کائی یہاں پر رنگین دنیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے وہاں وہ جوئی سے ملتا ہے وہاں پر کائی ہیری کون کو دیکھتا ہے جس کے جیسا بننے کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے دوسری طرف سی سی اپنے گروپ کے ساتھ پلان کر رہا تھا کیسے ہم زمیزیا پر اٹیک کر دیں گے یہاں پر ہمیں اکیلہ چھوڑ کر سارے برڈ زمیزیا چلے گی ہیں سی 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 اب لوگوں کو زمیزیا پر حملہ کرنے کے لیے لے جاتا ہے دوسری طرف ہم کائی کو دیکھتے ہیں جو ہیری کن بننے کا ٹرائل دیتا ہے تاکہ وہ بھی ایک اچھا ہیری کن بن جائے کائی اس ٹرائل میں فسٹ آتا ہے وہاں کا لیڈر اسے ہیری کن کی جگہ ان کا ٹرینر بنا دیتا ہے اور کائی کو رنگ بھی پینا دیتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں زمیزیا میں ایک قسم کے فسٹیول منایا جا رہا تھا اتنی دیر میں وہ وائل برڈ آ جاتے ہیں جو وہاں پر چھوٹے برڈ اور انڈوں کو اٹھا کر ساتھ لے جاتے ہیں اور اس لیزرڈ کو دے دیتے ہیں وہ لیزرڈ انہیں کہتا ہے میرے پاس کائی کے فادر ہیں تم لوگ ٹنڈائی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تمہیں ہمارے لئے ایک بریج بنانا ہوگا اب ان برڈ کو بریج بنانا پڑتا ہے اب زمیزیا میں بھی سا برڈ کو پتا چال جاتا ہے وہ برڈ ان کو بچانے کے لئے نکل جاتے ہیں کائی کو زمیزیا کی فادت کی ذمہ داری دیتے ہیں ادھر کائی خود کو نہیں روک پاتا جوئی اور اپنی ٹور گائیڈ کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتے ہیں لیزرڈ کیسے چھوٹے برڈ سے اپنا بریج بنوارا تھا اگلے دن جب زمیزیا کے ٹرینر کو پتا چلتا ہے کائی جنگل میں گیا تھا وہ لوگ اس کی رنگ واپس لے لیتے ہیں اب تم ہیریکن کو ٹرین نہیں کر سکتے اب ہم ایک بار پھر سے وائل برڈ کو دیکھتے ہیں جو زمیزیا آ کر سب ہی ہیریکن کو اپنے ٹرم میں پسا لیتے ہیں وہ ان سب ہیریکن کو پکڑ لیتے ہیں اب کائی بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اسے لگ رہا تھا زمیزیا کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے گو گو اسے اٹھا کر لیڈر کے پاس لے جاتا ہے لیڈروں سے ساری کہانی بتاتا ہے اس کے موم ڈیڈ بھی ہیریکن ہوا کرتے تھے ایک دن بڑے سے لیزرڈ نے زمیزیا پر حملہ کر دیا زمیزیا کی فاضد کرتے ہوئے اس کی موم اس لیزرڈ کے ہاتھوں ماری گئی تب اسے اٹھنڈائی تمہیں یہاں سے لے کر دور چلا گیا جس کے بعد کائی ان سے کہتا ہے کیوں نہ ہم جنگل چلیں ان سب کو بچانے کے لیے جس پہ لیڈر بھی مان جاتا ہے یہ سب لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں جہاں کئی اپنے فادر کو ایک پنجرے میں دیکھتا ہے کئی پنجرے کو کھول دیتا ہے اور باقی سب برڈ کو بھی زاد کرا دیتا ہے وہ سب لوگ باہر آ جاتے ہیں وہی ہم وائل برڈ کو دیکھتے ہیں جو بریج کو زمیزیا تک جوڑ رہے تھے تاکہ وہ لیزرڈ زمیزیا تک پہنچ جائے تب ہی وائل برڈ دیکھتے ہیں لیزرڈ کے ساتھ اس کے اور بھی دوست آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر سی سی بھی سمجھ جاتا ہے لیزرڈ نے ہمیں دوکھا دیا ہے جیسے ہی کئی کو پتا چلتا ہے ان لیزرڈ نے وائل برڈ کو بھی دوکھا دیا ہے تو وہ فوراں ان پر ٹیک کر دیتا ہے کئی کا فادر انہیں روک لیتا ہے وہ وائل برڈ کو بھی اپنے ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں وہی ہم اس لیزرڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ زمیزیا تک آ رہا تھا تب ہی زمیزیا کے سارے برڈ مل کے ان پر حملہ کر دیتے ہیں وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بریج ٹوٹ جاتا ہے سارے لیزرڈ پانی میں گر جاتے ہیں لیکن وہ بڑے والا لیزرڈ ابھی بھی زندہ بات جاتا ہے وہ ان پر حملہ کرنے والا تھا لیکن سارے برڈ مل کے اسے جال میں پسا کر نیچے گرا دیتے ہیں لیکن اگلتی سے جوئی بھی اس جال میں پاس جاتی ہے کائی اسے بچانے کے لیے جاتا ہے وہ اسے بچا کر واپس لے آتا ہے کائی کی بہادری دے کر اس کے فادر بھی بہت خوش ہوتے ہیں وہ کائی کو زمیزیا رہنے کے لیے جازت دے دیتے ہیں یہ لوگ وائل برڈ کو بھی زمیزیا میں رہنے کی جازت دیتے ہیں سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں